نواجب الاحترام بزرگوں اور دوستو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس مہینے میں چونکہ مسجد کے ساتھ عام مہینوں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے مسجد میں بیٹھنا بھی اتنا باری نہیں لگتا پھر برکتِ رحمتِ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برستی ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہم اصول کر لے اور اس وقت کا ہم فائدہ اٹھا لے پھر عصر اور مغرب کے بیچ رمضان میں کوئی کام بھی نہیں ہوتا کوئی ایسا کام کے جو کرنے کا ہو انتظاری ہوتی ہے بندہ کر رہا ہوتا ہے ابتاری کا تو اس ٹائم کو ہماری زندگی میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ بظاہر ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ مسائل ہمیں آتے ہیں کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ہم نے بچپن میں وہ مسائل سنے ہوتے ہیں لیکن بچپن میں سنے کہاں کیسے سنے کس سے سنے بتانے والا کون تھا ماتی نانی تی دادی تی والد تے آیا انہوں نے پورا صحیح بتایا نہیں بتایا بس ایک سلسلہ ہے جس کو لے کر ہر بندہ چل رہا ہوتا ہے ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نماز کے مسائل سارے پتا ہے ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے روزے کے مسائل دیکھو نا نماز ہم سارے پڑھتے ہیں ہر بندہ پڑھتا ہے اور یہی سمجھ کے پڑھتا ہے کہ میں مجھے سارے پتا ہے روزے سارے رکھ رہے ہوتا ہے ہر بندہ یہی سمجھ کر روزے رکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے روزے کے مسائل کا سب پتا ہے حالانکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے مسائل نہیں پتا ہوتے ہیں یا کمی ہوتی ہے کتائی ہوتی ہے تو یہ جو ہم نے دس بارہ منٹ کا ٹائم رکھا ہے اس کو ہم مذاکرہ سمجھ لے کہ کوئی بولا ہوا سبق ہو پیچھے ذہن میں ہو لیکن بول گیا ہو سبق وہ یاد آ جائے اگر نہ پتا ہو تو پتا چل جائے اور اگر پتا ہو تو کم از کم وہ جو پتا ہے اس پر اعتماد ہو جائے مزید کی بھئی جو مجھے پتا تھا وہ صحیح ہے اس میں نماز ہے روزہ ہے اس کے جو احکام آتے ہیں لیکن چونکہ رمضان چل رہا ہے تو پہلے ہم رمضان کا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نماز کے جنب فرائضیں واجباتیں سنتیں ہیں نماز کا طریقہ ہے لیکن پہلے ہم رمضان کا کیونکہ رمضان چل رہا ہے ریسنٹلی تو پہلے ہم رمضان کیا کر لیتے ہیں روزہ عربی میں جو روزہ کا جس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے سوم استعمال ہوتا ہے سب جانتے ہیں سوم شریعت کی زبان میں تلوہِ سبحِ سادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک کانا پینا اور مباشرت کے چھوڑنے کا نام ہے لیکن نیت کے ساتھ دیکھو میں تعریب کر رہا ہوں سوم کی تلوہِ صبحِ صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک قصد اور ارادے کے ساتھ کانا پینا اور مباشرت کے ترک کرنے کا نام سوم ہے پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ روزے کا جو وقت ہے نا وہ ٹائم ہے مطلب ہے ٹائم کے ساتھ اس کا تعلق ہے ازان کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے سیری کا تعلق بھی ازان کے ساتھ نہیں ہے اور افتاری کا تعلق بھی ازان کے ساتھ نہیں ہے دیکھو جو تعریب میں نے کیا ہے کہ تلوہِ صبحِ صادق سے لے کر غروبِ اب یہ اتفاق ہے کہ تلوہِ صبحِ صادق کے بعد لوگ ازان دیتے ہیں تو وہ ازان اور وہ اس لیے روزے کا نہ رکھنے کے ٹائم ازان کے ساتھ اس کا تعلق ہے نہ روزے کے توڑنے کے ٹائم آپ کا ٹائم پورا ہو گیا مثلا نبی پانچ بچ کر ایک منٹ پر اگر روزے کا ٹائم ہے توڑنے کا تو پانچ بچ کر ایک منٹ ہو جائے تو ازان کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے ازان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے ازان تو نماز کے لیے بلانے کے واسطے ہے روزہ توڑنے کے واسطے ہے یا روزہ رکھنے کے واسطے ازان نہیں ہوتی ہے ازان تو اپنا ہے اس کا اپنا ایک کنسپٹ ہے ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس کو ازان کے ساتھ نتی کرتے ہیں اب وہ روزے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ جو روزے کے بند کرنے کا ٹائم ہے وہ ازان سے پہلے پہلے کا ہے اگر کسی بندے نے فجر کی ازان کے وقت کوئی چیز کھائی یا پی لی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا کھانا پینا وہ ٹائم ہے اس ٹائم سے پہلے پہلے وہ آج بھی میرے خیال میں کہیں ازان پانچ بچ کر میں صبح سہری کر رہا تھا پانچ بچ کر کوئی اٹھائی سے آئی کتیس منٹ میں کوئی ازان کہیں سے آئی شاید ہمارے جوالے تشریف آئی ہے ان کا ہوتا ہے اس ٹائم تو مجھے گھر میں کسی نے کہا آزان ہو گئی ہے تو میں نے کہا اب آزانیں ہوتی رہے ٹائم تو ابھی اٹھائی سمنٹ کا ٹائم ہے یعنی جینا اور اچھا خاصا ٹائم ہے بقایا ایک بچہ میرا گہرا تھا کہ یہ ہمارے محلے کی آزان نہیں ہے یہ کہیں دور سے مطلب یہ ہے یعنی ذہن میں یہ چیزیں ہیں کہ بھئی محلے کی آزان یا آزان اس کا تعلق ہے روزے کے رکھنے اور نہ دونوں کا دونوں ٹائم میں آزان کا روزے کے رکھنے اور توڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ٹائم ہے اب دوسری بات کیا پتہ چل لیں یہ در سے کہ بقصد اور ارادہ اگر قصد اور ارادہ نہیں ہے ایک بندہ ہے سارا دن بھوکا ہے بھوکا پھر گوم رہا ہے لیکن روزے کی اس نے نیت نہیں کی تو تب بھی یہ روزے دار اس کا ثواب اس کا عجر روزے دار نہیں کہلائے گا یہ سوم نہیں کہلائے گا سوم کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو روزے سے پہلے اس کی نیت بھی ہو لیکن یہ نیت رات کو ضروری ہے یا نیت کسی اور ٹیم یعنی صبحوں کے ٹیم بھی بندہ کوئی نیت کر سکتا ہے دیکھو روزے تین قسم کے ہوتے ہیں اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ایک فرض روزہ دو ہے ایک رمضان کا روزہ ہے اور ایک رمضان کا روزہ جب قضا ہو جائے نا یہ فرض روزہ ہے دوسرے واجب روزہ واجب روزہ کفارہ ہے مثلا کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے قسم اٹھانے کے بعد وہ توڑ دیتا ہے تو اس قسم کا کفارہ ہے اس قسم کے کفارے میں بھی روزہ ہے تو یہ روزہ واجب روزہ ہے یا کسی آدمی نے منت مانی ہے نظر مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں چار روزے رکھنے پانچ روزے رکھنے وہ کام اس کا ہو گیا اب یہ جو روزے ہیں یہ یہ واجب روزے ہیں تیسرے قسم کے روزے نوافل کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ رکھتے تھے یہ نفلی روزہ ہے جیسے آشورہ کا روزہ ہے آپ چھوٹی عید کے بعد جو ستہ شوال یعنی شوال کے چھے روزے ہیں یہ بھی نفلی روزے ہیں تو گویا کہ روزے تین طرح فرض واجب نفلی اچھا فرض روزہ رمضان کا رمضان کا فرض روزہ ایک اسی طرح منت کا روزہ لیکن منت کا وہ روزہ جس کے لیے کسی بندے نے دن متعین کر دیا ہو مثلا دو طرح کا روزہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے میں ایک دن روزہ رکھوں گا لیکن دوسرا بندہ ایسے نہیں کہتا ہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نے شوال یا شعبان کے مہینے کے پہلے جمعہ اور نمبر تین نفلی روزہ اس کا اگر رات کو کوئی بندہ نیت نہ کر سکا سویا رہا اور اٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ اب تو ٹائم داخل ہو گیا یا ٹائم داخل نہیں ہوا بلکہ دوب بھی نکل آئی ہے اور چلتے چلتے دیر ہوتے ہوتے زوال سے ایک گھنٹہ لے تو اس دن کا اس کا روزہ ہو جائے گا لیکن یہ تین بتا رہا ہوں فرض رمضان فرض رمضان دوسرا نظر لیکن نظر بھی معین کہ دن معین کیا ہے اور تیسرا نفلی روزہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم دیکھو آپ لوگ انہیں پڑھا بھی ہوگا آپ بسا وقت ادھر اشراق پڑھ جب گھر جاتے تھے نہ گھر جا کے پوچھتے تھے ناشتے کو کچھ ہے بتایا جاتا کچھ بھی نہیں ہے چلو آج ہمارا روزہ ہے چلو آج ہمارا روزہ ہے کیونکہ جب ہے نہیں کچھ تو روزہ ہے جو ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ روزہ تو یہ تین باقی جو باقی جو ہے واجب کا اس میں رات کو نیت ضروری ہے اچھا نیت کیا ہے نیت یہ قصد اور ارادے کا نام ہے کون مطلب سہری آج کل سہری کے لیے اٹھنا ہی نیت ہے نا اگر کوئی بندہ سہری کو اٹھتا آم روٹین میں کون اٹھتا ہے اس وقت کھانے پینے کے لیے لیکن جب ایک بندہ رات کے اس پہر کھانے پینے کے لیے اٹھ کے بیٹ کے اور وہ کھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی نیت کس کی ہے لیکن اگر زبان سے پہ کوئی بندہ کہہ دے تو زبان سے کہنا کوئی منہ نہیں لیکن کہنا ضروری بھی نہیں اس لئے افرات و تفرید بلکل منہ کرتے ہیں جیسے کوئی زبان سے کہنا کوئی کفر ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں جب تک زبان سے نہیں کہے گا تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے لیکن زبان سے کہنا کوئی منہ بھی نہیں اگر آپ دل میں جو بات ہے اگر آپ کے زبان نے اس کی ترجمہ نہیں کر لیے تو کیا ہے جیسے نماز میں ہے بلکہ یہ جو روزیں ہیں جو پہلے سے متعین ہیں ان متعین روزوں میں تو اگر آپ کے دل میں تو روزہ مطلب ہے کل کے نیت ہے لیکن زبان سے آپ کا کوئی نفلی لفظ بھی نکلا تب بھی روزہ آپ کا وہی ہوگا جو آپ کے قسم ہے جیسے کتابوں میں لکھا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اب عصر کی نماز پڑھنے میں آیا اور ظاہری بات گھر سے نکلا ہوں ارادہ عصر کا ہی ہے ٹائم بھی پتہ ہے سب کچھ زبان سے غلطی سے نکلا نیت نیت شرط ہے یہ دو مسئلے بتا دیئے ایک تو وقت اور دوسرا کیا ہے نیت انشاءاللہ جانا وہ مزید اس پہ کل بات کریں گے اور یہی رمضان کے جانا مسائل انشاءاللہ دس دن بارہ دن لگتے ہیں جتنے دن لگیں گے وہ بتائیں گے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیقاتا فرمت